ہلو ویورز امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے یہ نیکٹریشن کی بنیری تبدیل کرنے لگا ہوں تو آپ اس کو کس طرح کی مٹی میں لگا سکتے ہیں یہ گسر مٹی ہے کیاری کے اندر یہ دیکھیں اوپر باقی پودے ہیں لیکن ادھر تھوڑا سسایا رہتا ہے تو جیسے ہی تھوڑی سی سردی کم ہوگی تو پھر دوپ آنے شروع ہو جائے گی لیکن روشنی بہت اچھی رہتی ہے یہ آسانی سے چل جائے گی یہاں پہ میں کافی ارسے سے یہاں پہ لگا رہا ہوں اور بہت اچھا ریزول دیتی ہے یہ تو یہ گملے کے اندر تھی نرسی سے لے کے آئے ہوں ویسے تو بزریہ بیج اس کو آسانی سے آپ لگا سکتے ہیں اس کے بیج بہت موٹے ہوتے ہیں جو کہ ابھی بھی اس کے ساتھ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو مٹی کے اندر تو اس کو لگاتا ہوں کس طرح لگا جاتا ہے وقفے وقفے سے آپ نے لگاتے جانا ہے اور بہت میں پانی لگا دینا ہے سیم دوسری پھنیریوں کی طرح اس کو لگا جاتا ہے اور گملوں کے اندر بھی بہت اچھی رہتی ہے اور خصوصی طور پر اس کو ہنگنگ باسکٹ میں لگا جاتا ہے یہ ایک بیل نما پودا ہے اور بہت اچھے پھول آتے ہیں میں اس کو لگا رہا ہوں آپ دیکھیں کس طرح اس کو میں لگاتا ہوں اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے جھاڑ لینا ہے یہ دیکھیں بلکل مٹی جھاڑ لینے ہیں کیونکہ اس کی جڑیں ٹوٹنی نہیں چاہیے آپ اگر مٹی سے کھینچ کے اس کو نکالیں گے تو اس کی جڑیں ٹوٹ جائیں گی تو آپ کا پودا ضائع ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے مٹی جھاڑ لینی ہے یہ دیکھ لیں یہ بلکل مٹی جھاڑ چکی ہے اس طرح سے بلکل مٹی جھاڑنے کے بعد آپ نے اس کو ایک ایک پکڑنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پکڑنا ہے اور مٹی کے اندر ایسے لگا دیں اس طرح پکڑنا ہے اور ایسے لگا دیں تھوڑا وقفہ زیادہ رکھ لیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ پھیل جاتی ہے تو اس لئے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اس طرح سے مٹی کے اندر آپ نے دباتے جانا ہے اس کو جڑیں ساری اس کی مٹی کے اندر ہونی چاہیے یہ دیکھیں باقی یہ میں لگاتا ہوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی یہ دیکھیں یہ اس کا سیڈ ہے جہاں سے یہ نکلی ہے تو اس کو لگانا بہت آسان ہے آج کل نرسی سے اس کی پنیری مل رہی ہے اگر بیج مل جائیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اکتوبر نومبر میں اس کی پنیری لگا دی جاتی ہے اور مارچ اپرل تک یہ رہتی ہے پھول دیتی ہے چلیں اب میں اس کو لگاتا ہوں عزید ویڈیوز کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں خدا حافظ